اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے ڈال کی ریسیپی لے کے آئی ہوں ایسی مسالے دار ڈال اگر آپ بنا لیں اپنے گھر پہ تو آپ انگلیوں کے ساتھ ہی ساری پلیٹ کو ختم کریں گے اتنی ٹیسٹی یہ ڈال بنتی ہے اور ساتھ ساتھ زیرہ رائس بھی بنائیں گے دونوں چیزیں بہت ہی لا جواب بنیں گی تو ریسیپی کو سکپ نہیں کرنا آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہیں کس قدر مزے دار دونوں چیزیں بنیں گی آج ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ بھی ضرور کریے گا مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے ان سب کا لنک میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دے دیا ہے ریسیپی سے متعلق کوئی بھی کوئیسٹن آپ میرے سے فیس بک پہ اور انسٹراغرام پہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ریسیپی بناتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ٹو فیفٹی گرام ہم نے چنے کی دال لی ہے اور ٹو فیفٹی گرام ہم نے مسور کی دال لی ہے لا رنگ والی دال جسے بولتے ہیں اور پیلی دال مونگ کی دال یہاں پہ لی ہے ٹو فیفٹی گرام تینوں دالیں میں نے ایک جیسے ہی کانٹرٹی میں لی ہیں ایک بڑا سارا باول لیں گے جس میں ہم ان ساری دالوں کو بگھو سکیں چنہ دال ڈالیں گے مونگ دال ڈالیں گے اور مسور دال تینوں دالیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے ایک سے دو گلاس پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور دالوں کو اچھے طریقے سے ملیں گے تاکہ جو ان کے اوپر باہر گند وغیرہ ہو یا کوئی ایسا کیمیکل جو لگاتے ہیں وہ مارکٹ والے وہ اتر جائے اس کے اندر سے پھر اس کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ مرتبہ اچھے کھلے پانی میں سے گزار لیں گے دھو لیں گے اس کو اس کو ملنا بہت زیادہ ضروری ہے بگھویں گے ہم تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں اچھے طریقے سے یہ دال بھیگ جائے گی آپ نے اس طریقے سے اس کو مل لینا ہے اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ بیس پینٹ بھی اس کو بگھو لیں تو بہت ہے سردیاں ہیں اس لیے میں نے اس کو تیس منٹ کے لیے بگھو دینا ہے تو یہاں پہ اب ہم اچھے طریقے سے اس کو دھو کے لے آئے ہیں یہ دیکھیں صاف پانی ہے بلکل صاف ہو چکی ہیں ہماری دالیں آدھا گھنٹہ ہم ان کو رکھیں گے تو یہ کافی پھول جائیں گے اگر آپ کو انسٹنٹ بہت جلدی بنانا ہے ان دالوں کو تو آپ بگھوئے بغیر بھی دال بنا سکتے ہیں آج ہم اس دال کو بنائیں گے مٹی کے ہنڈیاں میں تاکہ بڑی ہی مزیدار خوشبودار سی ہماری یہ دال بنے تو ساری دالیں ہم اس ہنڈیاں کے اندر ڈال دیں گے اب مسالے پہلے اس میں ڈال لیں نمک ڈالیں گے ٹو ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے ٹو ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالیں گے ٹو ٹی سپون مسالے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں زیرہ وان ٹی سپون اور ڈرائے کرینڈر سابر ڈالیں گے وان ٹی سپون لہسن اور ادرک دونوں ڈالیں گے ایک ہری مرچ ڈالی ہے اور دو یہاں پہ میں نے لال مرچیں ڈالی ہیں کشمیری لال مرچ انین پیاز ڈالا ہے یہاں پہ ایک میں نے پیاز ڈالا ہے سبز والا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہنڈیا کا دال کا اور دو ٹماتر یہاں پہ میں نے ڈالے ہیں مسالوں کی مقدار آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر کم کھاتے ہیں تو کم زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ وان اینڈ ہاف لیٹر یہاں پہ میں نے پانی ڈالا ہے کیونکہ ہم نے ڈالے پہلے سے بھی بھگو کے رکھی تھی وان اینڈ ہاف لیٹر بنا پانچ گلاس یہ جو ریگولر آم ہم پانی جس میں پیتے ہیں وہ والے گلاس پانچ بنے ہمارے تو کور کر دیتے ہیں جب تک ہماری یہ ڈال اچھے طریقے سے گل نہیں جاتی اور دوسری سائیڈ پہ اتنی دیر میں ہم بناتے ہیں زیرے والے رائس کیونکہ ڈال کے ساتھ ہمیشہ زیرہ رائس ہی اچھے لگتے ہیں اور سمپل سے یہ چاول بنتے ہیں اور جلدی بھی بہت بن جاتے ہیں جتنی دیر میں ڈال گلے گی ہم چاولوں کو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے برتن لینا ہے جس میں چاول بنانے ہیں فور سے فائیو ٹیبل سپون ہم نے آئل کے لینے ہیں اس میں ہم نے کوئی پیاز نہیں ڈالنا کوئی لہسن نہیں ڈالنا زیرہ وانٹی سپون ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے ہیں کھڑے مسالوں میں ہم ڈالیں گے دارچینی کی دو سے تین سٹیک لونگ ڈالے ہیں چار سے پانچ چھے سے ساتھ بلیک پیپر ڈالی ہے کالی مرچ ثابت والی اور ایک بڑی لائچی ایک تیز پار ڈالا ہے میں نے اور چند سیکنڈ صرف ہم اس کو روست کریں گے صرف تھرٹی یا ٹوانٹی سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے مسالے جلے نا ہمارے جو ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں چاول یہاں پہ ہم آدھا کلو بنا رہے ہیں پانچ سو گرام یہ بنتے ہیں دو گلاس نمک ڈالیں گے ٹو ٹی سپون یہ بالکل نارمل یہاں پہ نمک میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے اور تین گلاس یہاں پہ ہم پانی کے ڈالیں گے دو گلاس چاول تھے اور تین گلاس ہم پانی ڈالیں گے چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگھو کے رکھ دیا تھا نمک جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک گلاس میں وان ٹی سپون جائے گا دو گلاس چاول تھے اس لیے ہم نے ٹو ٹی سپون نمک اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چاول جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بگھو کے رکھا تھا سردیوں میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ڈال اور چاول اور اگر آپ اس کے ساتھ خمیری روٹی بکھائیں ڈال کے ساتھ تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے جب آپ نے چاول ڈالنے ہیں اس پانی کے اندر تو فلیم کو ہائی کرنا ہے تاکہ پانی جو اس کے اندر ہے وہ پانی تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے نہیں تو یہ پانی دم لگاتے وقت بھی ایسے ہی رہے گا اور چاول زیادہ گل جائیں گے تھوڑی سی ہری مرچے ہم کاٹ کے اس کی اوپر ڈال دیں گے دم جب لگانا ہے تب آپ نے ڈالنی ہے اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اس کی اوپر تاکہ بڑھی اچھی سی خوشبو آئے چاولوں کے اندر سے اور اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں چھے سے سات منٹ اور دوسری سائیڈ پہ ڈال کو دیکھتے ہیں کہ ڈال ہماری گلی ہے یا نہیں گلی تو یہاں پہ الحمدللہ سے ڈال ہماری بالکل گل چکی ہے مٹی کی ہنڈیا میں بہت ہی مزے دار یہ ڈال بنتی ہے تو دیکھیں آپ کس طرح گل چکی ہے جیسے ہم نے اس کو ککر میں بنایا ہو تو مٹی کی ہنڈیا کی یہی تو ایک خصوصیت ہے تو یہاں پہ دال دیکھیں چیک کریں اب ہم دال کے لیے تڑکا دوسری سائیڈ پہ ریڈی کریں گے ہمیں اس کو گھوٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے ڈوئی کے ساتھ ہی اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دال ساری گھٹ جائے گی کیونکہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پکایا ہے دھنیا ڈال کے کور کر دیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے دال میں سے فور سے فائیو ٹیابل سپون ہم دڑکے کے لیے آئل ڈالیں گے ہاف یہاں پہ میں نے پیاس لیا ہے بڑا تھا اس لیے میں نے ہاف لیا چھوٹا ہے تو ایک ہی ڈال لیجئے گا تھوڑے سے پیاس وائٹ ہوئے تو میں نے لہسن اور ادرک چوپ کیا ہوا وہ ڈال دیا اس کے اندر اس طرح سے اگر آپ مسالہ بنائیں گے تو بہت ہی خوشبودار مسالہ بنے گا اور دال بھی بہت ہی مزیدار بنے گی آپ کی ہلکی فلیم پہ آپ نے مسالہ بنانا ہے اگر ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو نہ پیازوں کا کوئی ٹیسٹ آئے گا نہ لہسن ادرک کا کچھ ہری مرچیں اس میں چار سے پانچ میں نے لی ہیں وہ باریک کاٹ لی ہیں اور گولہ مرچ ڈالی ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں تیکھی والی نہیں تھی یہ نورمل والی تھی ہری مرچیں جن میں اتنا تیکھا پان نہیں ہوتا ہلکی سے میں نے اس کے اندر ہلدی اور لال مرچ ڈالی تھی آئل کے اندر تو توڑکا لگا دیں گے اس کو اور تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے تاکہ ساری دال کے اندر یہ مسالہ چلا جائے اور مزیدار سی خوشبودار دال ہماری بنے میں نے تھوڑا سا مسالہ سائیڈ پہ نکال لیا تھا تاکہ انٹ میں جو پلیٹ بنائیں اس کے اوپر بھی ہم ڈال سکیں تو چاولوں کو بھی ساتھ ہی چیک کر لیتے ہیں چاول بھی یہاں پہ ہمارے گل چکے ہیں ایک ایک دانہ کھلا ہے الہدہ سے ہے اور پروپر یہ چاول گل بھی چکے ہیں میں نے تو کڑاہی کے اوپر سے ڈھکن اٹھاتے ہی ان کو دکھا دیا ہے آپ کو چمچ لگا دیا ہے لیکن آپ نے دو سے چار منٹ اس کو سٹے دینا ہے چاول تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں ان میں سے بھاپ نکل جائے تب آپ نے اس کے اندر چمچ لگانا ہے نہیں تو آپ کے چاول آپ سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے مزیدار سے چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نکالتے ہیں اس کو سرونگ ڈش میں اور چیک کرتے ہیں کیسے ہمارے مزیدار سے چاول بنے ہیں آپ چاہیے تو بالکل وائٹ چاول جو بوائل رائس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ایک بار زیرہ رائس بھی ضرور بنایے گا بہت ہی سمپل ہے اور یہاں پہ اب ہم نے چاول ڈالے ہیں اس کے اندر چاول بھی گرما گرم ہے اور دال بھی گرما گرم ہے لیکن موسم بڑا سرد ہے اس طرح کے موسم میں دال چاول تو اپنا ہی مزا دیتے ہیں ساتھ اس کے آپ سیلڈ بھی رکھ سکتے ہیں سبز دھنیا اور پودینے کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی لاجواب لگتی ہے اس کے ساتھ لک چیک کریں ہمارے رائس کی کیسے بنے چاول تو اب ہم چیک کرتے ہیں دال کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں اپنی سرونگ ڈش میں اور مسالہ ویسے بھی میں نے تھوڑا سا نکالے تھے اس کے پیاز وغیرہ تاکہ ہم اپنی سرونگ ڈش کے اوپر تھوڑی سی ڈال سکیں جو پیاز ہم نے نکالے تھے مسالے کے اندر سے وہ پیاز اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ڈال بنائی تھی اس کی لک بھی اچھی لگے دونوں چیزیں ہماری یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں ڈال بھی گرمہ گرم اور چاول بھی گرمہ گرم ڈال اور چاولوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ گرمیوں میں بھی اچھے لگتے ہیں گرم موسم میں بھی اور سرد موسم میں بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں دونوں موسم میں اس کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ پہلے آپ چاول چیک کریں ایک ایک دانہ الہدہ سے ہے کھلا ہوا ہے بلکل بھی آپس میں چاول ہمارے نہیں جڑے جس طریقے سے میں نے بنائے ہیں اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چاول بھی میرے سے بھی زیادہ اچھے بنیں گے تو دال کو بھی آپ چیک کریں دال کی لک چیک کریں کس قدر ٹیسٹی دال بنی ہے ہماری سمپل طریقے تھے دونوں چیزوں کے لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے بنی ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں تو میں چیک کروں گی اور آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسی بنی کیسا ٹیسٹ آیا مجھے پھر آپ بھی دیکھ کے اس کو اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہماری دال کیسی بنی ویسے تو دال چاولوں کا جو مزہ اگر آپ نے لینا ہے تو وہ ہاتھ کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹ آئے گا اس کا ہاتھ کے ساتھ دال چاولوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے آپ میں سے کون کون ہاتھ کے ساتھ دال چاول کھاتا ہے مجھے اپنے پیارے سے اپنے کمنٹ میں بتانا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب چاول بنے ہیں میں نے ان کو چیک کیا ہے کھایا ہے اور آپ بھی اپنے پیارے سے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ فیملی فرنڈز میں شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی مزہ دار سی ریسیپی کو انجوائی کر سکیں اگر آپ کو میری ریسیپی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی نہیں لگی تو میرے سے ضرور شیئر کریے گا تاکہ میں اپنی ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ اچھا اور پرفیکٹ بنا سکوں ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ